موسیقی 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 آپ کو نہیں بتائیں جالی ڈاکٹر ہے ہمیں کوئی نقصان نہیں جوائے نقصان نہیں کسی سے نقصان ہوگیا تو آپ کیا کریں گے یہ اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی تو خیر ہر چیز میں تو اللہ پاک نے آپ کو بھی تو کوئی سوچنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت دیئے کہ نہیں دیئے آپ بتائیں نا کہ اگر آپ یہ بھر گھر کا کوئی بچہ اللہ نہ کرے مر جائیں ان کے ہاتھوں پھر آپ کیا کریں گے کافی ایسا ہوگی ہم کوئی راج کراتے ہوئے ہیں کہ صاحب یہاں پر کہ کوئی مرے گا تب ان کو یقین آئے گا دسپینسر ہے بچہ یہاں پر کیا پڑھتے ہو میں اپنا بی بی اے کر رہا ہوں بی بی اے کر رہا ہوں والد ساتھ کے ساتھ ہیلپ کرے ہیں ہاتھ پہ نہیں کھیچو ساتھ چلتا ہوں اگر جاتھ دیکھو میری بات سنو کرو کام کرو لیکن اٹلیس وہ کام کرو جس کے ساتھ عوام کی لوگوں کے ساتھ تم لوگ کھیلو ایک کلینک تھا یہاں پر ابھی خان کلینک اس کو ابھی یہاں پر جو ہے سیل کیا گیا ہے اور لوگ یہاں پر کہنے جی بڑا اچھا کلینک ہے بڑا اچھا یہاں پر علاج ہوتا ہے لیکن ان شاید بے وکوف عوام کو یا شاید ہمیں کہنا چاہئے اس معصوم عوام کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ ان کے علاج سے کوئی یہاں پر مر گیا تو پھر کیا ہوگا دسپینسر جو ہے وہ یہاں پر بی بی اے پڑھ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس دگری نہیں ہے تو یہ یہاں پر صورتحال ہے لانڈی میں صحت کے حوالے سے آپ لوگ سب اسی علاقے کے رہنے والے ہیں اچھا کیسے ڈاکٹر دیں گے صحیح اچھا لیکن یہ تو ایم بی بی سنگ ہے وہ تو پتہ نہیں مگر اچھا اور کسی دن ہو گیا تو ابھی کی بات ہے مقصد کتنے سال ہوگا ان کو یہاں پر کوئی اسی بات نہیں یہ تو لیکن میری بات سنیں ڈاکٹر کون ہو جائے جس نے ایم بی بی اس کی پڑھائی کی ہو پانچ سال انہوں نے تو پڑھائی نہیں ڈاکٹری آپ یہ کیسے کیسے کہیں یہاں پر ڈاکٹر ہے بات یہ نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ اسب عوام کو کبھی آج تک کوئی ایسا نقصان نہیں بس بات یہ اگر آپ مر کے تو پھر کیا کریں گے پھر تو نقصان ہو جائے گا تو جو مرضیہ کیا تو پھر آپ کمس کب مارے تو یہ لوگ یہاں پر ڈاکٹر نہیں ہیں آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے ڈاکٹرز کو یہاں پر بڑھاوا دیتے ہیں مطلب ایٹلیس یہ تو مانے نا بھائی کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے آپ لوگ خود آگے سے ایک کہانی سنائی چاہ رہے ہیں کہ ان سے کبھی نقصان نہیں ہوا تو آپ کو کیا بتا ہے آپ کو یہاں پر کس قسم کی زمانگیں دیتے ہیں کبھی آج تک کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے بس اور کوئی بات نہیں ٹھیک ہے علاقہ مکین بھی یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یہاں پر رشکہ سمایہ یہاں پر لگ گیا ہے خان کلینٹر کو یہاں پر بند کر دیا گیا ہے اور خان کلینٹر کے جو ڈاکٹر ہیں ان کو بھی یہاں پر گرفتار کر دیا گیا ہے اور کلینٹر کو بند کرنے کے بعد یہاں پر اب سیل کیا جا رہا ہے آپ پتہ آپ ایم بی پیس ہیں کی نہیں ہیں آپ کہہ دیا نا کتنی دفعہ کاؤں گا آپ پوزے بولے میں میں نہیں ہوں میں آپ کے پاس چار دن کے بعد آؤں گا اور منس کلینٹر کی حالت صحیح چاہیے پس پرو میں کون سے سبجیکٹ ہیں کس میں فرسٹ ایناٹومی ہے فیزیالوجی ہے بائی کمسٹری ہے اور سیکنڈ پرو میں سیکنڈ میں بھی یہی ہے کیا حالت ہے گندی جائے یہاں پر لوگوں کو دے رہے ہیں چلے جی ہم لوگ ٹیم انجام اپنا مشن لے کے اب ہم لوگ آگے کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا آج کا یہ عظم یہی ہے کہ لانڈی جو کہ ایک متعورسل طبقے کا علاقہ ہے لیکن یہاں کے عوام بھی انسان ہے اور ان کا بھی صحت کی سہولتوں پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ کراچی کے کسی اور شہریک ہے تو آج ہم لوگ نکلے ہیں یہاں لانڈی میں اتائی ڈاکٹروں کے خلاف یہاں پر کریکڈاؤن کیا جا رہے ہیں پیم ڈی سی نمبر کیا آپ کا سولہ آزار تین سو سی ایس سولہ آزار تین سو سی ایس اور نوے میں کیا آپ نے آپ اس کو پھل کریں سرے صحیح کہہ رہے ہیں میں ابھی دیکھتا ہوں ابھی ویریفائے ہو جائے گا پیم ڈی سی ہے آپ کے پاس نہیں پارڈ نہیں نہیں یہاں کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس سر آپ لوگ اپنے کام بجی جگہ پر آتے ہیں آپ لوگ اپنے ڈگریز لے اور کارٹس کیوں نہیں رکھا بیٹھے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ رکھے داٹھیں ہم ضروری ہے آپ کی آڈینٹیفیکیشن آپ کا پیم ڈی سی ہے آپ کتنا رسے ساتھ ہے آپ ان کے پاس ان کے پاس تمہیں تکریبن آٹھ دس سال سے آ رہا ہوں کیسے ڈاکٹر نہیں صحیح اچھے ڈاکٹر جب ہی تو آئے آرام ملتا ہے آپ کو آبرا اگر کوئی اسلا کا لائسنس آپ کے پاس ہے اسلا بھی ہے لائسنس ایکسپائر ہو جائے کہ آپ کیری کر سکیں گے پھر آپ بغیر ویلیڈیٹی کے آپ کس طرح پریکٹس کر رہے ہیں آپ ایک کام کریں آپ اٹھئے یہ کلینک بند کر دیں سیل کر دیں ان کو تھانے میں بٹھا دیں سر میری بات سنیں آپ ان سے ذرا آگئی ڈاکٹر ہیں تو سر آپ ذرا ان سے کچھ آرپر سوال تو کریں بھی بیٹھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں فرسٹ پرو میں کون سے سبجیکٹ ہیں کس میں فرسٹ ایناٹومی ہے فیزیالوجی ہے بائیک انسٹری ہے اور سیکنڈ پرو میں سیکنڈ میں بھی یہی ہے پروفیشنل کی بات کر رہا ہوں اور یہ یہاں پر اب نوٹفیکشن لگایا جا رہا ہے اور محکمہ سیہت کی جانب سے دسٹرک ہیلپ آفیس کی جانب سے یہاں پر ایک نوٹفیکشن لگایا جا رہا ہے کہ ان کے جو ہے میڈیکل کبائیب کے ساتھ یہ دوبارہ حاضر ہو اور جس کے بعد اب ان کا کلینک جا پر مجھے گا تو ہم ان کو بلائیں گے نہیں جو ہمیں نہیں ملتے تو ان کو بلاتے ہیں تو صحیح کی کس کے لگا رہے ہیں یہ سیل کرنے کے لیے سیل کرنے کے لیے چلے دی آپ یہ اوفیشل ہے کہ آپ ان کا کلین ہے کہ آپ جو ہے بند کیا جا رہے ہیں چلے دوکٹر صاحب بار آ جائیں تو آپ یہ جاتے جاتے مال لیں نا اب آپ ایم بی بیسنگ ہیں ارے آپ چلے ہیں تو صحیح اب آپ یہ ہے یہ بات سنے اب آپ یہ جاتے 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 اب یہ مال لیں آپ ایم بی بیسنگ ہے تو آپ چلے ہیں وقت چلے جاں وقت بات پระہر جواب تو نہیں جا رہی ہے اگر آں پھر آپ کی قلین سے حافظ ہے آپ ہیں ایک ب مٹ بی 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 سنگیں آپ مجھے وقت بات کی رہتے ہیں اس ہو جائیں آپ مطلبان ہے آپ مطلب بات گزائیے ہوں کہے دیا کتنی دفعہ کہوں گے آپ مجھ سے بر آمد میں نہیں ہوں نہیں ہوں نہیں ہیں تو آپ یہاں پہ کب سے کام کریں Styacement تھواتھ کے ٹھائم ہیں پھر آپ یہاں پہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کیوں کھیل کریں تو بات ختم ہوگی نا آپ کیوں گیا پی لیئے بات ایسی ختم ہوگیا بات تو ابھی ہیں پہ شروعی و hy Καιرا یہاں پہ جو ہمارے کے سی لانگ پر اگر تو آپ ہی جا کے کو مجھے دیکھ سکتے ہیں ایمیٹس نہیں نا نہیں ہے جو چلے جی جی چاہ پاس نکلیں کہ یہاں پیس اگر بیعی برس ڈاکٹر نہیں ہے اور یہ یہاں پر آپ انچے کلینک یہاں پر حالت دیکھ سکتے ہیں یہ انکلکک یہاں پر کیا حالت ہے گنڈی جاہاں یہاں پہ فنائل یہاں پہ لوگوں کو دے رہے ہیں نیلے پیرے شربت ہی دے رہے ہیں اس کو تو میں یقیناً اس کو میں یہاں پر ضائع کر کے جاؤں گی تاکہ اب یہ لوگ کسی کی جانوں کے ساتھ لیکھیں ویسے تو یہاں پر سارے کے سارے ڈاکٹری جالی ہیں دو نمبر ہیں اتائیں ہیں لیکن یہاں پر ایک واحد ڈاکٹر ہے جو مو سے کہتے ہیں ہانچی میں ایم بی بیس نہیں ہوں نہیں ہوں تو کیا ہوا یہاں پر دسیوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہاں پر ایم بی بیس نہیں کیا ہوا ہے یہاں پر علاقہ مکین یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے سر بتائیے یہاں پر آپ لوگ اپنے علاج کیسے کروا ہے ہم کیا بتائیں بھائی جو آتے کرتے ہیں یہاں پر بس دوہ دارو مل جاتی ہے دوہ دارو بھائی لے رہے ہو اللہم یہ سب کو یہاں پر صحیح دے دوہ دارو یہاں پر لے رہے ہو تو کچھ بھائی چیک تو کر کے لوں نا کیا دوہ دارو لے رہے ہو ابھی ڈاک کرے وہ پڑھا لکھا ہے وہ بہتر جانتے ہیں وہ کیا معلوم ہے تو بتاؤ بیٹا یہاں پر ڈاکٹر جالی ہے یہاں پر جاؤ گئے ہیں نہیں آنے کے بعد پر نہیں جائے ابھی ہمیں ہماری انفورمنٹ نے بتایا ہے کہ آگے سڑک پر دو کلینکس ہیں وہ ابھی یہاں پر کھلے ہوئے اور ان کے پارے میں بھی یہاں پر یہی دلات ہیں کہ کلینکس جو ہیں یہاں پر اتائیت کا کام کرے ہیں اتائی ڈاکٹر سنگے اور ابھی ہم وہاں پر جا کے دیکھتے کہ وہاں پر ہمیں کیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اچھا جی آگے ایک اور اتائی ڈاکٹر ہم لوگوں نے یہاں پر ایڈنٹیفائی کر لیا ہے اور ہمارے انفورمر کے مطابق وہ ڈاکٹر بھی اس چم اپنے کلینک میں بیٹھا ہوا ہے اور ابھی ہم آگے جا رہے ہیں اے ڈی سی وان کورنگی اور ڈی ایچو ہیلتھ بھی ہماری صدق موجود ہے اور ہم لوگ جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں پر علاقہ عوام بڑی تعداد میں جمع ہو جاتی ہے رزا کلینک چھوٹا سے یہاں پر ہے کلینک ہے ابھی ہم یہاں پر چلتے ہیں یہ دیکھیں حال آپ دیکھیں کہ ایک بڑے مریض یہاں لیٹا ہوئے ہیں اور یہاں پر آپ ہیلتھ کی فیسلیٹی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرپ لگانے کے لیے یہاں پر کوئی مناسب انتظام نہیں ہے اور ایک جو ہے کیلٹ ہو کر یہاں پر جو ہے یہاں پر ان کو لگا دیا ہے سلام علیکم سر آپ کا نام ڈاکٹر سید ڈاکٹر سید صاحب ایم بی بیس کون سے سن میں کیا تھا میں نے نائنٹین ایٹ ایٹی میں ایٹی میں ایڈ بی شن ہوئی دی ایٹی ایٹ میں ایٹی ایٹ میں نائنٹین ایٹی میں آپ کا ایڈمشن ہوا تھا اور ایٹی ایٹ پر آپ نے پانسہ اٹھ گیا ہے آٹھ سال میں سر آپ کی ڈگری کہاں پر لگی ہوئے ڈگری میری لگی ہوئی تیوہت کرنے کے چینج کی ہے ابھی میں نے پی ایم ٹی ایم ٹی مجھے یہ بتائے گا یہ ہیومیپیتھک ڈاکٹر ہے ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے ایم بی ایس ہوں ایم بی ایس ہوں ڈاکٹر ہے یہ سن گورنمنٹ کا ہے ڈاکٹر سعید نام این کا میں جانتا ہوں تو سر مجھے یہ بتائے گا اگر آپ ڈاکٹر ہیں بھی تو یہ آپ کا اپنا ذاتک لینے کا ہے جی داتک لینے اور ویسے آپ جوب کہاں پر کرتے ہیں میں سن گورنمنٹ ہسپیڈل ابراہیم لیکن سر آپ وہ یہ بتائے کہ آپ خود یہاں پر ماشاء اللہ سے ڈاکٹر ہیں تو سر آپ یہ بتائے یہ کونسے طریقہ ہے کسی غریب بوڑے آدمی کو یہاں پر ڈرپ لگانے کا یہ ہے ابدا میل سر پین میں آیا ہے اور ٹائرہ ڈیسنٹری ہے اپی گیسٹک پین میں ہے اس کو فلیجل لگائی آگے آپ کو ملے گا آپ ڈاکٹر خان ملے گا کوئکس ہے اور اس کے گیارہ بجے کہ دت بجے یہ دوسرا کوئکس آتا ہے باقی اس علاقے میں ایک میں ایم بی بی ایس ہوں پر چلے ٹھیک ہے یہاں پر ڈی ایچ ایس صاحب نے بھی ان کی گواہی دے دی ہے کہ یہ ڈاکٹر جو ہے یہاں پر واقعی میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے لیکن یہاں پر سٹل ایک وہی سوال یا نشان ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں صبح کے ٹائم سلکاری نوکری کرتے ہیں شام کے ٹائم یہ لوگ یہاں پھر آگے اپنا کلینک رنگ کرتے ہیں اور کلینک کی اگر آپ شاہد دیف صاحب آپ یہ بتائے گا کہ کون سا طریقہ ہے کسی کو یہاں پر ڈپ لگانے یہ تو غلط بات ہے یہ تو نوٹ کریں آپ کیا سرونڈ ڈاکٹر ہیں سرونڈ ڈاکٹر ہیں ہاں سرونڈ ڈاکٹر ٹھیک ہے یہ پیشنڈ جو ہے یہ اپنی گسٹرک پینٹ سے آیا ہے اور اپنا مینل پینٹ سے آیا ہے یہ میں نے اسی لئے کیے یہ سیوئر پینٹ میں تھا یہ تو گر بھی بھی سکتے ہیں اب آپ لیکن آپ خود گرمنٹ آفیسر ہیں تو آپ کے تو زیادہ سے بزاری بندے کیا آپ حساب قائم کریں بجے تو آپ کی کلینک کی کنڈیشن صحیح نہیں آرہی ٹھیک ہے نا اس طرح یہ پیشنڈ پینٹ میں آپ نے ایک بزرگ کچھ بڑا ہوئے ہیں وہ فیمیل کے طرف سے اسی لئے میں دیر صاحب ان کا تو نوٹس لے نا یہ کلینک ٹھیک ہے اگر اورینل ڈاکٹر ہیں کر دیں نہیں سر ابھی آپ کر کے جائے نا یہاں سے ظاہری باتیں دیکھیں اگر یہ شخص کر دیں نا اگر ایک شخص خود قانون کے دائر خود اگر ایک شخص اگر حکومت کا امپلائی ہے ڈاکٹر ہے اور اگر اس کو نہیں پتا کہ بیسک ہیل فیسلیٹیز کس طریقے سے جی جاتے ہیں اس پر میرا نہیں خیال پھر وہ یہاں پر ڈاکٹر کہلانے کے بھی لائے گا یہ ایبراہی میجری آسپیٹل ملیر میں سندھ گورمنٹ سندھ گورمنٹ سندھ گورمنٹ کونکی ٹاؤن میں بھی رہا ہوں ابھی سندھ گورمنٹ میں آپ کے باس چار دن کے بعد آوں گا اور مجھے سکلینڈ کی حالت صحیح چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکیو مینٹن کر رہے ہیں تھوڑا سندھ سندھ جی ابھی یہاں پہ جو ہے ان کو ڈاکٹر صاحب کو یہاں پر کیا کہتے ہیں ایک نوٹس دیا گیا ہے چار دن کو یہاں پر ٹائم دیا گیا ہے چار دن میں یہاں پر کلینک کی حالت کو بہتر بنائے ورنہ ان کا کلینک یہاں پر سیل کر دیا جائے گا لانڈی کورنگی شا فیصل جو ہماری جوریز اجرکشنز ہیں ملیر یہاں پر اتنے کویکس ہیں کہ بھرمار ہے دیکھئے میم میرا منافعہ اتنا زیادہ نہیں ہے میں تو بعض وقت کراہ بھی نہیں نکال پاتی ہوں میں ٹیچنگ کرتی ہوں وہاں سے میں اپنا کراہ نکالتی ہوں سر آپ بات کر لیجے میں ڈاکٹر آپ سے بات کر لیجے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے ڈاکٹر جو مستاد ہے میرے کون ڈاکٹر داکٹر سابر یہ کس کا ہے سر یہ تو میرا ہے آپ کیا ہے میں ڈاکٹر ہوں پھر چھیک ہے سر مجھے کسی اور ڈاکٹر سے بات کرنے یہ ضرورت نہیں ہے جی ابھی ہم لوگ اس ٹیم لانڈی کے علاقے میں موجود ہیں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج ہم لوگ جو ہیں اتائی ڈاکٹر سے خلاف کریکڈاؤن کرے ہیں اور یہ اتائی ڈاکٹرز وہی ہوتے ہیں جو کہ عوام کی جان اور مارا کے ساتھ کھیلتے ہیں اور یہاں پر آکے ہمیں پتا چلا ہے کہ بو علی بائیو کلینک یہاں کا نام ہے اور اس کے پاس پہلے سی انفرمیشن موجود تھی کہ آج یہاں پر ریٹ پڑے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتائی ڈاکٹر جو ہے اپنا کلینک بند کر کے یہاں سے جا چکا ہے اینی ہاں ہمارے صد یہاں پر ٹیم موجود ہے جو کہ ابھی اس کلینک کو یہاں پر سیل کرے گی اور اس کے بعد ابھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ آگے جا کے ہمیں کیا صورتحال دیکھنے کو ملے گی تو یہ ابھی یہاں پر ڈسٹرک کرنگی کی ٹیم ہے جو کہ اپنا کام کرے گی یہاں پر اور جو کلینک جو آلیڈی جس کا شٹر گر چکا ہے ابھی وہاں پر جو ہے اس کو لانڈی کورنگی شاپیسل جو ہمارے جوریس ایڈکشنز ہیں ملیر یہاں پر اتنے کویکس ہیں کہ بھرمار ہے اور لوگوں کے جو جان سے یہ کھیل رہے ہیں اور آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے ابھی قیوم آباد کے علاقے میں بھی ایک خاتون کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ بھی کوئی کویکس کویکس ہے میرے خالق روز کی کہانی ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں جو کہ آپ اپنی دکانیں کھول کے بیٹھ گئے جی نون کالیفائی ڈاکٹر ایسے آج جی یہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر ہے ہموپاتھک ہے ابھی ہم یہاں پر چلتے ہیں آج جی لیڈی ڈاکٹر ہے یہاں پر اور یہ ہموپاتھک ڈاکٹر ہے اور ابھی ہم یہاں پر آئے ہیں ان کے کلنک میں اور یہاں پر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اپنے یہ بھی آپ سیٹیفکیٹ سٹیک کروارے ہیں ڈیٹر ساپو جو یہاں پر ویلیڈیٹی نہیں ہے ٹھیک ہے اپریل میں ایکسپیر ہو گیا اور جب ایکسپیر ہو جاتا ہے لائسنس تو پریکٹس نہیں کر سکتے تو آپ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں سر میں بننے کے لیے دے جوں نیو بننے کے لیے دوں گے رینیو کرواؤں گی اپریل کے مہینے میں یہ ایکسپیر ہوا ہے رینیو کرواؤں گی میں اس کو میں ہر چار سالک وید اس کو رینیو کرواتی ہوں ڈیٹ پہ اس کی اجازت نہیں ہے آپ نکلیے یہ کلینک سیل ہو جائے گا آئیے سر آپ بات کر لیجے میں ڈاکٹس آپ سے بات کر لیجے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے ڈاکٹس جو مستاذ ہیں میرے کون ڈاکٹر ڈاکٹر سابر یہ کس کا ہے سر یہ تو میرا ہے آپ کیا ہے میں ڈاکٹر ہوں کسی اور ڈاکٹر سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ آ رہیے یہاں پر ابھی آکے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر سابر کا جو میڈیکل کا جو لائسنس ہے پریکٹس کرنے کا وہ یہاں پر ایکسپائر ہو گیا ہے اور ڈاکٹر سابر کو اس کے مطابق اب یہاں پر اپنی میڈیکل کو پریکٹس کرنے کا یہاں پر کوئی اختیار نہیں ہے جس کے بعد اب یہاں پر یہ کلینک بند کیا جا رہا ہے ڈاکٹر سابر آپ کے نام کیے حسانا اچھا آپ یہاں پر کب سے یہاں پر پریکٹس کرنے ہیں جی میں نے دوہزار بارہ سے یہاں پر پریکٹس کر رہیے ہیں تو آپ نے کب ہمیروپیتھی آپ نے کی تھی مکمل میں نے نائنٹی ایٹ میں نائنٹی ایٹ میں نائنٹی ایٹ میں کیї اس سے پہلے آپ نے کئی کام کیا ہے میں نے پریکٹس کیا کہ میں نے یہ قادر ہمیں کلینی کا یہاں سے کیا تھا جو میرے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر حمید صاحب کے پاس کون سے کیا تھا کون لوگ آپ کے پاس آتے ہیں نہیں سر ابھی کم آتے ہیں زیادہ نہیں آتے میرے پاس ایک دو دو تینی پیشنٹ آتے ہیں زیادہ نہیں آتے سیاری بات ہے پیشنٹ آتے ہوں گے تب ہی تو آپ یہ ہمیں کلینی کھول کے بیٹھی ہوئی نا مرد ایسے تو کوئی بیٹھتا ہے نہیں سر صحیح لیکن اتنے زیادہ نہیں آتے پیشنٹ میرے بس کام آتے ہیں ایک دو آتے ہیں روز آنا روز آنا ایک دو کبھی نہیں بھی آتے باز وقت نہیں آتے ایسے ہوتا ہے کم اتنی اتنی کوئی زیادہ نہیں ہے میری جو ہے نا اب آپ سب کے یہ کلینک بند ہو رہے تو اب آپ باہر آجائیے تاکہ کچھ یہاں پہ جو ہے دوائیاں بھی بہت ہوتے سر یہ ایلوپیٹک تو نہیں ہے نہیں صحیح یہ ہونا میں نے آجی یہ ہمارے یہ کر سکتی ہے یہ کر نہیں سکتی ہے یہ نہیں کر سکتی اس طرح اومیپیٹک میں تو اللہ ہونی ہے پھر آپ کیوں کر رہی ہیں میں ہی ہونہ نہیں کرتی جیسے کوئی آ جاتا ہے کوئی پوچھنے کے بھائیے تو اس لیے آپ کیوں کرتی ہیں آپ کے پاس سولی ڈگری نہیں کرنے کی میں نے ابھی تو منگوایا ہے سر یہ کیوں منگوایا ہے آپ نے کیوں پرش کیا آپ نے ایک دو لوگ پوچھنے آئے تو میں نے سلی چلے رکھ لیا آپ باہر نکل آئیے ابھی آپ کے کلینک کو سیل کریں میں اپنا باہر پہنوں گا پھر نکلوں گی جلتی نکل آئیے چھیک ہے سر اور جسر اس کا کیا کرنے اس کو سیل کریں گے اس کو سیل کر دیں گے آپ خاتون نے اس وقت سے آپ کا کلینک ہم سیل کریں گے ورنہ آپ کو ہم گرفتار کر لیں گے چلے جی یہاں پر کلینک سیل ہو رہا ہے اور یہ خاتون جو ہے یہاں پر اچھلی میں ہومیوپیٹک ڈاکٹر ہے مگر یہاں پر انٹر کلینک سے آلوپیٹک کی ویڈیو یہاں پر جو دوائیاں ملی ہیں اور ہومیوپیٹک ڈاکٹر ہونے کے باوجود ہونے کے بعد آپ یہ کام نہیں کر سکتی ہے ٹھیک ہے سر آپ کوئی نکلے ہاں دی ہاں دی آپ باہر پہن کے باہر آجائیے اور جو ہے اب آپ پر کلینک یہاں پر بند ہو کا اچھا آپ روزانہ یہاں سے کتنے پر کھمال لیتی ہیں نہیں میں کہہ سو رہی ہوں کہ ایک ایک کی دو پیشنٹ آتا ہے آپ یہاں پر کتنے سال سے بیٹھی ہوئے میں نے دو ہزار بارہ میں کھولا تھا دو ہزار بارہ سے لے گیا دو ہزار سترہ تو دو آپ کو ظاہری بات ہے کچھ تو کچھ تو منافع یہاں پر ہو رہا ہوگا نا دیکھئے میم میرا منافع اتنا زیادہ نہیں ہے میں تو باز وقت کراہ بھی نہیں نکال پاتی ہوں میں چیچنگ کرتی ہوں وہاں سے میں اپنا کراہیاں نکالتی ہوں اتنا منافع نہیں ہے یہ پھر آپ کام پر پارٹ ٹائم میں کریں جی پارٹ ٹائم میں کروں یہ میں نے اپنے پارٹ ٹائم کے لئے کیونکہ میں نے ڈگری لیوئی تھی اس لیے میں پارٹ ٹائم کے طور پر اس کو کر رہی تھی کوئی مقلن نہیں جی باہر آجائے چلی جی یہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے یہاں پر باہر آرہی ہیں ایک اور اتائی ڈاکٹر ہیں جو کہ ہیوموپیٹک کی ڈاکٹر ہیں لیکن وہ یہاں پر جو ہے آلوپیٹک کی بھی یہاں پر پریکٹس کر رہی ہیں جو کہ کانون کی روح سے جائز نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو پریکٹس ٹائسنس تھا وہ بھی یہاں پر ایکسپائر ہو چکا ہے جس کے بعد اب یہاں پر ان کا کلینک سیل کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علاقہ پکین یہاں پر بڑی تعداد پر جمع ہو چکے اور ظاہری بات ہے لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایک اتائی ڈاکٹر بیٹکین کا علاج کر رہی تو افکورس لوگوں میں یہاں پر غم و غصہ بھی ہوتا ہے تو ہم لوگ یہاں پر دونوں طرح کی سیٹویشن دیکھتے ہیں کہ کہیں پر لوگ جو ہیں ڈاکٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں اور کہیں پر لوگ جو ہیں واقعی میں غصہ کرتے ہیں سر آپ پتائے گا کہ یہاں پر جالی ڈاکٹرز بیٹھ کے آپ لوگوں کا علاج کر رہے ہیں کیا آپ لوگ کو ایک دوار ہے نہیں بلکل نہیں کلت ہے یہ ساتھ بلکل یہاں پر کب سے خاتونیاں پر تائم ہوگی ان کو بشمل لیکھتا ہے آپ لوگوں کبھی پتہ نہیں چلے یہاں پر جالی ڈاکٹر ہے ہم نے کبھی دوائی نہیں آسا آپ کیا کہیں ہم نے بھی کبھی دوائی نہیں لیکن یہ غلط ہے سنجی ہونا چاہیے جب ڈگری نہیں ہے تو آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں یہ بتائے گا کہ اگر آپ کے علاقے کے لوگ یہاں پر ان سے دوائی لیتے ہیں تو وہ لوگ ٹھیک رہتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں جو لیتے ہوں گے تو انہی کو پتا ہوا ظاہر ہے جب غلط دوائی دیں گے تو بیماری ہوں گے وائرس بول گے بلتے ہیں وائرس چلے آشکل جب گندگی ہو لی اس کی ویسے بخواہ چلے یعنی کہ ہم لوگ پر آپ ایکس ہاؤس میڈیکل آفیسر جنہا ہسپٹل کراچین کے ڈیسگنیشن ہے اور آپ یہی دیکھ سکتے کہ شٹر جو گرا کے اسے چلے گئے ہیں لیکن شٹر کے اوپر ان کو یہاں پر اتنا موقع نہیں ملا کہ اپنی دکان کے باہر یہاں پر جو ہے تالہ اگا کے یہاں پر جا سکے میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میں بند کر کے کوئی اور کام کروں آپ لوگ مہربانی کہ آپ لوگوں نے پونٹیشن کیا اور آئندہ بھی اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ تاون کروگے تو ہم انشاءاللہ آپ لوگوں یہ ایک اور کلینک آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کے بعد کر کے یہ کلینک سے یہاں پر بند ہوتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں اس کو کھول دیں اس کو اٹھائیں اس کا شٹر اٹھائیں اس کا شٹر اٹھائیں یہ دیکھیں ناظرین کہ یہاں پر لوگ افکورس ڈاکٹر تو نہیں ہے ظاہری بات ہے اگر ڈاکٹر ہوتے ہو تو کوئی اس طرح سے اپنا کلینک چھوڑ کے نہیں جاتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر نصیر احمد ایم بی بی ایس آر ایم پی اور پتہ نہیں کیا کہا کچھ یہ ہے یہاں پر ایکس ہاؤس میڈیکل آفیس ہے جنہاں ہسپنل کراشی ان کے ڈیسگنیشن ہے اور آپ یہی دیکھ سکتے ہیں کہ شٹر جو ہے گراہ کیا سے چلے گئے ہیں لیکن شٹر کے اوپر ان کو یہاں پر اتنا موقع نہیں ملا کہ اپنی دکان کے باہر یہاں پر جو ہے تالہ اگا کے یہاں پر جا سکے اندر سے بندو نہیں یہ شاہر سب کیا کہیں گے آپ مطلب یہ اس قسم کی چیزیں اپنے پڑھتی ہیں یہ بلکہ نہیں پڑھتی ہیں یہ تو خیر کانونی لوگ ہیں اور لوگ ہی جانوں کے ساتھ کھیلنا ہے ان دوکٹر کو نوٹس بھی گیا ہوا تھا وہ پابند سے آنے کے باتا رہا تھا کہ وہ یہاں پر تقریبا ساڑھے نو دک آتے ہیں کون یہ نہیں یہ تو دیکھ آپ موقع تو ان کے آٹھ سے بارہ لکھے میں ٹھیک ہے تو آتے ہوں گے لیکن وہ جو پہلے والے تھے ان کے تو ان کو نوٹس بھی دیا ہوا تھا پابند تھے لیکن نہیں آیا تو ہماری کاروائی ہمیں کھڑنی پڑتی نہیں نہیں کھولے پہلے سیل ابھی نہیں کھولے اندر پہ کوئی ہے میرا مطلب یہ دیکھ سکتے بھی آپ یہاں پہ کوشش کی جاری ہے کسی طریقے سے یہاں پہ کھولا جا سکے دکٹر ساپ کی ٹائمنگ یہاں پہ رات آٹھ سے رات بارہ بچے ٹائمنگ ہیں لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دکٹر ساپ بھی دکان بند کر یہاں سے فرار ہو چکے ہیں تو اب یہ دوسرا کلینک ہے لانڈی میں جس کے پاس پہلے سے سراتی کہ آج یہاں پہ چھپا پڑے گا اور اب یہاں پہ جو ٹیم ہے اب وہ اس کلینک کو یہاں پہ سیل کر رہی گے دکٹر نہیں ہے بلکل آپ سب کرتے ہمارے دیکھ چلے چلے ہم آگے جا رہے ہیں لانڈی کا علاقہ ہے اور تھوڑا سنسٹیف علاقہ بھی ہے یہاں پر ہے لیکن یہ دکٹر بڑے چلاک ہیں تو یہ ہمارے آرے سے پہلے ہی اپنی دکار بند کر کے آرے رفو زہیر صاحب کیسے خیال آیا کہ میں ڈاکٹر کا کام شروع کر میں چار سال کیام کیا اور الحمدلللہ آج بھی کوالیفائی ڈاکٹر کے برابر میری نولیج بھی ہے اور پریکٹیس بھی سمجھ گئی چار سال کس کس کام کیا دکٹر کے سات کام کیا پاکستان سٹیل کے پینل اگر میں چار سال پولس والوں کے سات کام کروں اس کے بعد میں آئی جی کی مطابق میں کالیفائی ہوگئی میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی اور کام کروں بس یہاں پر قانون کے مطابق ایف آی درج کی جائے گی ان اٹائی ڈاکٹر سے خلاف اور ہم لوگ بار یہی بات کر رہے ہیں کہ ان اٹائی ڈاکٹر کو عوام کی جان و مال کے ساتھ کھیل لے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے آپ نہ بھی دیکھ رہے اب ہم وہاں پر لانڈی میں موجود ہیں تو کہیں پر عوام نے ان اٹائی ڈاکٹر کو بھی سپورٹ کیا تو وہ صورتحال بھی وہاں پر سمت سے بہا تھی لیکن اب جو وہاں سے ڈاکٹر گرفتار کیے گئے تھے اب وہ یہاں پر لانڈی پولیس ٹیشن میں موجود ہے اور اب کانون کے مطابق ان کے خلاف یہاں پر کاروائی کی چاہیے آپ لوگوں مہربانی کہ آپ لوگ نے پونٹیشن کیا اور آئندہ بھی اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ تاون کروگے تو ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں جہاں جہاں آپ جاؤوگے ہم آپ لوگ کے ساتھ تیم انجام کی بھرپور کوشش جو کے باعث معاشرے کے کچھ ناسور جو کہ ڈاکٹرز کی شکل میں موجود ہے اور وہ لوگ یہاں پر عوام کی جان و مالک ساتھ کھیل رہے تھے آج وہ اپنے انجام تک پہنچ ہیں لیکن ہم اس چیز کو ضرور اشور کریں کہ ہم مستقبل میں ایسی کاروائیاں جاری رکھیں گے تاکہ عوام کو اپنے حقوق کا تحافظ مل سکے کورتران ہاشپی کو ٹیم انجام کی ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ